موڈیول فیفٹین ٹیڈیشنل اینڈ نون ٹیڈیشنل کلچرز ٹیڈیشنل کلچر کی ٹرم استعمال ہوتی ہے ایسے کلچرز کے لیے جو بیلیفز پہ بیسٹ ہوتی ہیں رولز پہ بیسٹ ہوتی ہیں سیمبلز پہ بیسٹ ہوتی ہیں اور کچھ اصول انہوں نے بنائی ہوتے ہیں اور یہ اصول یہ اقاعد یہ اصول کے پیچھے جو مطلب ہے وہ سیمبلز یہ عام طور پہ ماضی سے آتے ہیں یعنی پاسٹ میں زیادہ تر یہ پاسٹ کے ذریعے اسٹیبلشٹ ہوتے ہیں اور یہ اکثر لوکل اور ریجنل باؤنڈریز تک کنفائن ہوتے ہیں وہاں تک محدود ہوتے ہیں پھر یہ ریسٹریکٹنگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی تیڈیشنل کلچر میں کوئی روایت ہے اور ہم سارے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہمیں فوراں ایسی باتیں یاد آئیں گی جو ہمارے تیڈیشنل کلچرز ہیں پرانے کلچر ہیں ان میں کچھ روایات ہیں جن کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی اگر آپ اس کلچر میں فٹ ہونا چاہتے ہیں اس میں سہولت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل جل کے تو یہ ریسٹریکٹنگ ہے اس سے باہر نہیں نکلتے آپ اور موسٹلی جو نئی نئی سوشل انوویشن اور رسم و رواج بدلنے کی کوشش ہوتی ہے اس کو اتنا ٹالریٹ نہیں کرتے تیڈیشنل کلچرز نون تیڈیشنل کلچرز جو ہیں یہ ایسے کلچرز کو ڈسکرائب کرتے ہیں جو کچھ موڈرن آئیڈیاز پر بیسٹ ہوتے ہیں موڈرن بلیفز رولز سیمبلز اینڈ پرنسپلز ایک سیمبل ہے سمائلی فیس یہ تیڈیشنل کلچرز میں نہیں تھا اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں کچھ جیسٹرز ہیں جیسے تھامز اپ ہیں یہ تیڈیشنل کلچر میں نہیں تھا تو اگر کوئی پرانے کلچر کو دیکھتا رہے تو اس کو سمجھنے کے لیے نون تیڈیشنل کلچرز کی طرف دیکھنا ہوگا پھر یہ دوسرے کلچرز کی طرف کافی کھلا ان کا ایٹیچوٹ ہوتا ہے اوپن ہوتے ہیں دوسرے کلچرز کو ایبزوب کرتے ہیں یہ ایبزوبنگ بھی ہوتی ہیں اور ڈائنامک ہوتے ہیں یعنی بدلتے رہتے ہیں مسلسل ایک تبدیلی کے پروسس میں رہتے ہیں یہ زیادہ تر مارڈن کلچر یا جو نون تیڈیشنل کلچر ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی بیسٹ ہیں اور یہ بات تو کوئی چھپی بھی نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ویسے تو ہر کلچر میں آگئے لیکن جو پرانے کلچر تھے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی بیس نہیں تھے وہ آزمائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتے تھے اگر میڈیسن ہی کی مثال لے لے تو وہ اپنے طریقے سے علاج کرتے تھے اور بہت دفعہ مارڈن میڈیسن کے لیے اتنا اوپن ایٹیچوٹ نہیں ہوتا تھا اور ابھی بھی تیڈیشنل کلچرز میں مارڈن میڈیسن کی بجائے کئی دفعہ پرانا طریقہ علاج استعمال کیا جاتا ہے پھر یہ سوشل ہی جو نئی نئی ایجادات اور انویشنز ہو رہی ہوتی ہیں کام کرنے کے طریقے بدل رہے ہوتی ہیں رسم و رواج بدل رہے ہوتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں نون ٹیڈیشنل کلچر کافی اوپن ہوتے ہیں آپ لیفٹ ہینڈ کو دیکھ رہے ہوں گے کچھ ایڈیشنل ڈانس ہے ڈریس ہے رسمیں ہیں ریچولز ہیں اور رائٹ ہینڈ کو اوپر کے حصے میں آپ کو ایک میٹنگ نظر آ رہی ہوگی اس میں تین چار لوگ ہیں اور وہ بظاہر بھی ڈیفرنٹ نسل سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ایشن بھی ہیں ایفریکن بھی ہیں اور غالباً یورپ یا ایرپ کنٹری کے بھی دو مختلف جگہوں سے اس کے نیچے جو تصویر ہے اس میں وہی لڑکی ہے جو اوپر والی تصویر میں ایک موڈن کلچر میں بیٹھی ہیں تو وہ موڈن کلچر کو فالو کر رہی ہے اس کے بعد وہ ایک اور ملک میں جاتی ہیں جو ایک اسلامی ملک ہے تو انہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ وہاں جس طرح کا لباس ہے اسے پہنے اب اس سے آپ کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تیڈیشنل ہے وہ آئی جس بھی کلچر سے ہے وہ اس وقت ایک نون تیڈیشنل طریقے کو سیکھ چکے ہیں کہ جب وہ یو این میں ایک سمیٹ ہو رہے تو اس میں وہ موڈن لوگ ساتھ بیٹھی ہیں تو وہ اس طرح ہیں اور جب وہ مروکو میں ہیں تو ان کو وہ بھی اچھا لگ رہے تو یہ ایک نون تیڈیشنل کلچر کی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کی چیزوں کو ایبزارب کرتا ہے جبکہ تیڈیشنل کلچر جو ہے وہ دوسروں کی چیزوں کو زیادہ ایبزارب نہیں کرتا اور اپنی جو حد ہے اس کو بہت ایبزارب کرتا ہے اس کا اطلاق کرتا ہے اس کی کمپیریزن سٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں تو امریکہ کی جو سٹڈی ہے وہ ایمش اور امریکہ کے کلچر کے بیج میں ایک کلچر ایگری کلچر ہے ایمش اس کے اندر سب کھیتی باری کرتے ہیں اور دوسرا انڈریسٹریل ہے ایک سیلف سفیشنٹ ہے وہ دوسرے کلچر سے کوئی کانٹیک نہیں رکھتا امریکہ میں رہتے ہوئی ہیں ان کے علاقے ان کے گھر ان کے گاؤں مختلف ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ بگیوں میں سفر کرتے ہیں وہ سرجری کرانے نہیں آتے ہیں ان کے کپڑے فرق ہیں ان کی ریلیجیس اوبزرونس فرق ہے جبکہ جو امریکن انڈریسٹریل کلچر ہے ایک ہی ملک کے اندر وہ بہت کنیکٹیڈ ہیں ان میں ایک سٹڈی ہوئی کہ ان میں کینسر کا ریٹ کم ہے انسٹنس کم ہے کینسر کا اور اس سٹڈی سے یہ بھی پتا چلا کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ زیادہ چلتے ہیں امریکنز کے نسبت دوسری سٹڈی یہ کہ ان میں ایک نومک انڈیپینڈنس ہے وہ سیلف سفیشنٹ ہے کیونکہ ان کے جو ورک ایتھیکس ہیں کام کی جو اخلاقیات ہے فرس چناسی ہے وہ بہتر ہے تریڈیشنل اور نون تریڈیشنل کلچرز کا یہ ایک کمپیریزن ہے ایک میں رول پرسکرائب ہوتے ہیں دوسرے میں انسان خود اس کو اچیف کرتے ہیں انڈیویجولز ٹھیک ہے جبکہ تریڈیشنل میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے انڈیویجول بہیویر کے لیے رسم و رواج پر رکھا جاتا ہے کہ یہ سخص کیسا ہے آپ اپنا نظریہ کے مطابق کرتے ہیں جبکہ انڈیویجول بہیویر کو دیکھنے کے لیے نون تریڈیشنل کلچر میں انڈیویجول کی چوئیس پہ کہ اس نے اپنے لیے کیا چوز کیا دونوں میں کلیر دسٹنکشن ہے کہ تریڈیشنل کلچر میں گوڈ این ایویل جو ہے رائٹ این رونگ اچھا اور برا گناہ اور سواب یہ تریڈیشنل کلچر میں بہت کلیرلی انسان کے بہیویر کو اس کے حساب سے دیکھتے ہیں جبکہ موڈرن کلچر میں یا نون نون تریڈیشنل کلچر میں گوڈ اور ایویل کی جو ڈیسٹنکشن ہے وہ ریلیٹیو ہے کہ یہ یہاں گوڈ ہے تو کہیں برا بھی ہو سکتا ہے اور ٹروت جو ہے وہ ڈیبیٹیبل نہیں ہے سچائی پہ کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں ہے کہ یہ حق ہے یہ سچائی ہے یہ تریڈیشنل کلچر میں ہوتا ہے اور یہ چینج نہیں ہوتا اور یہ اسٹیبلیشت ہے جبکہ نون تریڈیشنل یا موڈرن کلچر میں آئیڈیا کو کمپیٹ کرتے ہیں آرگیو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح ثابت ہو گئی ہے تو جن باتوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ ڈیسٹنکشن ریجیڈ نہیں ہے یہ حتمی نہیں ہے کیونکہ کلچر بدلتے ہیں اور آج کل تو بہت بدلتے ہیں کچھ کلچرز موڈرن ہوتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمز میں لیکن وہ ان کا کلچر پھر بھی تریڈیشنل ہوتا ہے کچھ ملک موڈرن ہوتے ہیں جیسے جیپان ہے ان کا تمام ٹرمز کلچر اپنی جگہ پہ ہے ویسے وہ بہت موڈرن ہو گئے ہیں اسی طرح ہم ٹرمز کے لفظ کو کیا لیتے ہیں ٹرمز ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے مذاہب کی شکل میں انسانوں کو دی گئی ادیان یا دین کی شکل میں آج کل ہم ٹرمز کو رسم کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کا دیہان رکھنا ہوتا ہے اب کچھ مزے کی بات دیکھتے ہیں لیفٹ پہ جو کیک کٹا جا رہا ہے یہ انیس سو باون کی تصویر ہے اور رائٹ کو جو کیک کٹا جا رہا ہے یہ دو ہزار بائیس کی تصویر ہے کیک کٹنگ کیا پاکستانی کلچر کا حصہ تھا تو اگر یہ دیکھنا ہے کہ ٹریڈیشنل کلچر میں بچوں کی سالگیرہ کو اہمیت دی جاتی تھی یا ڈیٹو برت کی اہمیت ہی نہیں تھی تو آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا چاس نہیں اس سے بہت سال پیچھے یہ شادی نائنٹین ایٹی ٹو کی ہے جس میں آپ کو دلھن اور اشتدار نظر آ رہے ہیں اب سب شادیوں میں دلھن دلھا تو ہوگا وہ تو ضروری ہوتا ہے اب جو رائٹ کی شادی ہے وہ نائنٹین ایٹی ٹو یہ ٹوینٹی ٹو کی شادی ہے اور یہ شادی بھی دو کلچر کی ہے سیمیلیریٹی دیکھیں تو کپڑے خوبصورت ہونے چاہیے اور اگر ایک پاکستانی لڑکا ایک گوری لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو وہ اسے اپنے کپڑے پہنائے گا تو میں آپ کو جو مثال دے رہی ہوں وہ اس لیے کہ کلچر اب اس ریجڈ باؤنڈری میں یہ تیڈیشنل ہے یہ نون تیڈیشنل ہے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس لیے آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے لیکن سوچنا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ کس طرح شیپ کرتی ہیں اور دنیا بدلتی جا رہی ہے آخری چیز زندگی کی مثالیں آپ نے دیکھی جانے والوں کے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیشہ رہیں گی ہر کلچر میں رہیں گی سوائے اس کے جو دفناتے نہیں ہیں باقی غالباً وہ بھی پھول لے کر آتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی لڑکی بھی قبر پہ ہو یہ سو سال پہلے انڈیا کے کلچر میں مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن لڑکیوں نے اپنے کلچر کو خود بدلا اب وہ جنازے کی دعا میں بھی نماز میں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں میں نے بہت جنازے دیکھے ہیں وہ قبرستان بھی جاتی ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا سو کلچر can be in transition whether it's traditional or non-traditional موسیقی موسیقی